تو دوستو آپ کو یہاں پہ موبائل کی سکرین نظر آ رہے ہوگی میں نے یوٹیوب پہ سرچ کیا 3D انیمیٹڈ سٹوری اور آپ کو یہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں یہ دیکھیں سٹوری نظر آ رہی ہیں انیمیٹڈ سٹوری اور ہر سٹوری کے نیچے اگر ان کے ویوز کی تعداد دکھی جائے تو ہر ویڈیو کو کسی کے اوپر 14 ملین ہے کسی کے اوپر 10 ملین ہے اور یہاں پہ کسی کے اوپر یہ دیکھیں 3 ملین ہے ہر سٹوری ویرل ہے آج ہم یہی 3D اینی میٹڈ سٹوری بنائیں گے اس کے ساتھ وائس کیسے لگانی اس کو ایڈٹ کیسے کرنے اس کو بنانا کیسے یہی سب کچھ اس ویڈیو کے اندر میں سکھاؤں گا آپ کو پتہ ہے میرا کنٹینٹ اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ نے گریلو ٹوٹ کے کیسے بنانے سٹوریز والی ویڈیو کیسے بنانے یا اقوالی ذریب والی ویڈیو کیسے بنانے تاکہ نئے یوٹیوبر یوٹیو پہ آئیں اور اچھا خاصا روپیہ کمائیں فارر وقت میں اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ان کے اوپر چودہ میلین دو میلین دس میلین ہر ویڈیو کے ساتھ ہے اگر آپ ایک مہینے کے اندر ڈھائی سو ڈالر بھی کماتے ہیں تو وہ پچھتر ہزار کے قریب ہوتا ہے ڈھائی سو ڈالر اور پچھتر ہزار پہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے آپ اچھا خاصا رزق کمائے سکتے ہیں صرف آپ نے کرنا کیا جو طریقے کار میں بتاؤں گا وہی طریقے کار آپ نے اپنانا ہے تو دوستو میں یہی چاہتا ہوں کہ جتنے بھی چھوٹے یوٹیوبر ہیں جو نئے آ رہے ہیں وہ سیکھ کیا ہیں انہی کوئی میں ٹاپک کے بارے میں بتا رہا ہوں نئے نے ٹاپک بتا رہا ہوں کہ آپ یہ ٹاپک استعمال کر لیں یہی کار لیں آپ آئیں اور کچھ کمائیں میں نے چاہتا کہ آپ فارغ وقت میں بیٹھے رہیں گھر آپ کو پتا ہے کہ کہاں پہ ڈالر پہنچ گیا اور دن با دن مہنگائی ہو رہی ہے اور آپ کو پارٹ ٹائم کے لیے یہ ایک بہت بڑا ایڈیا ہے اس لئے میں کہتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے رکھیں آپ نے میری ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے ایک سٹیپ بھی نہیں چھوڑنا ہے بہت ایزی طریقہ کار ہے آپ نے بھی وہی طریقہ کرنا ہے جس طریقہ سے میں سمجھانے لگا ہوں ایک ایک سٹیپ کو سمجھنا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں موبائل کی سکرین کی طرف تو دوستو ہم آگے ہیں موبائل کی سکرین پر اب آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کراؤن بروزر کو اوپن کرنا ہر سٹیپ کو اپنے بڑے گھور سے دیکھنا کچھ سٹیپ چھوڑنا نہیں ہے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں شارٹ سٹوری ان اردو تو آپ نے اسی کے اوپر ہی کلک کر دینا ٹھیک کہ آگے آپ کو آپشن نظر آرہا ایمج تو آپ نے سمپلی اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے کافی ساری سٹوریز یہ دیکھیں آپ کے سامنے اوپن ہو کے آ جائیں گے یہ ساری شارٹ سٹوری ہیں پانچ منٹ تک بھی ویڈیو ان پر بن سکتے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ فرض کریں گے چوہا اور شیئر اسٹوری کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اور اسٹوری کو دیکھ لیں آپ نے اس کو کار لینا ہے سیو ایسے اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ ڈاؤنلوڈی مجلی کا اس کے اوپر کلک کریں گے اور یہ اسٹوری پوری ہو جائے گی سیو اب آپ نے اس کے آگے کیا کرنا ہے وہ اسٹیپ میں آپ کو سمجھانے والا ہوں آپ نے جانا ہے بیک اور اب آپ نے کرنا ہے یوٹیوب کو اوپن یوٹیوب کو آپ اوپن کریں گے اس کے اندر کافی ساری چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھانے لگا ہوں آپ کو آنے والے وقت میں بھی وہ کام آئیں گی ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں سرچ کرتا ہوں دی ماؤس دی ماؤس آف دا لائن اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں وہی سٹوری جو آپ نے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کی تھی اب ادھر بھی آپ کو وہی سٹوری مل جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ وہی سٹوریز ہیں یہاں پہ بھی آپ کو مل جائیں گی یہ ساری سٹوریز ادھر آگئی ہیں اسی طرح کی جو آپ نے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کی تھی یہ دیکھیں یہ ساری سٹوریز ہیں اب آگئے آپ نے کیا کرنا ہے یہی سب کچھ اس کے اندر میں بتانے لگا ہوں تو دوستو یہاں پہ یہ دیکھیں شیئر اور چوہے کی کہانی آپ نے کیا کرنا ہے یہ تھری ڈاٹ ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے شیئر کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے شیئر کے اوپر کلک کریں گے آپ نے اس کے کوپی لنک کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ جانا ہے یہاں پہ کراؤن بروزر کے اوپر تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں ایک ویب سائٹ کا نام ہے جس کا نام ہے savefrom.com کیا ہے savefrom.com اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے savefrom.net تو یہ ویب سائٹ اوپن ہو کے آ جائے گی یہ دیکھیں اس ویب سائٹ کے اوپر وہ کوپی کیا ہوا لنک یہاں پہ آپ نے پیسٹ کرنا ہے ادھر میں کر دیتا ہوں پیسٹ یہ دیکھیں تو اس لنک کے اوپر یہ دیکھیں فیس بوک انسٹاگرام یوٹیوب ٹویٹر سارے کی ویڈیو ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے اس لنک کے اوپر اور وہ سٹوری یہ دیکھیں یہاں پہ آگے آگے لکھا ہے ڈاؤنلوڈ آپ نے سمپلی اس کے اوپر کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں وہ سٹوری آپ کی ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے جیسے یہ ڈاؤنلوڈ ہوگی آگے آپ نے اس سٹوری کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ سب کچھ یہ کہ ایک سٹیپ آپ نے سمجھتے جانا ہے تو وہ والی سٹوری آپ کی موبائل کی گلری کے اندر سیو ہو جائے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس سٹوری کو کرنا ہے اوپن اس سٹوری دوستو آپ نے کرون بروزر سے ڈاؤنلوڈ کی تھی اس کو ریڈ کر لینا ہے سب سے پہلے لکھا تھا ایک دفعہ کا ذکر کہ ایک جنگل میں شیر رہتا تھا تو آپ نے وہاں پہ شیر پہ لے جا کے جہاں پہ شیر رہتا تھا آپ نے اسی جگہ پہ لے جانا ہے جہاں پہ شیر سو رہا تھا یہ دیکھیں تو آپ نے اس کا سکرین شاٹ لے لینا ایسے ٹھیک ہے تو ایک سکرین شاٹ اسے لینے کے بعد ایک سکرین شاٹ یہاں پہ لینے کے بعد آگے لکھا تھا ایک دن وہ شیر سو رہا تھا اچانک وہاں چوہ آگیا تھا تو جیسے چوہ آیا آپ نے یہ دیکھیں وہاں پہ چوہ جہاں پہ آیا تھا آپ نے یہاں پہ راکھ کے ایک سکرین شاٹ یہاں پہ لے لینا ٹھیک ہے اس کے بعد آنی ہے جیسے ہی چوہ آتا ہے اس نے شیر کی اوپر چھلانگیں لگانا شروع کر دی اس نے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا اب وہاں پہ آپ نے ایک سکرین شاٹ لے لینا ایسے آپ نے سکرین شاٹ لیتے جانا ہے آگے پھر آگے کیا ہے کہ چوہے کو پکڑ لیتا ہے شیر اس کی آنکھ کھلتی ہے یہ دیکھیں تو اس کا بھی سکرین شاٹ لے لینا ایسے آپ نے کہانی مکمل کرنی ہے سکرین شاٹ لے لے کے یہ دیکھیں آپ نے کمپلیٹ کہانی کرنی ہے آگے آپ نے کیا کرنا ہے سب کچھ میں بتاتا ہوں آپ کو کوپی رائٹ کوئی ایسا کسی قسم کا ایشو نہیں آئے گا جیسا میں بتا رہا ہوں آپ نے ویسے کرنا ہے تو دوستو ہم نے جتنے بھی سکرین شاٹ لیے تھے وہ سارے کے سارے یہاں پہ آ چکے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے ہر پکچر کو باری باری آپ نے سیلیکٹ کرنا ایڈٹ پہ جانا ایڈٹ پہ جانے کے بعد یہاں پہ یہ فریمنگ لی ہے اس کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ یہ یوٹیوب والی ریشو کے اوپر کلک کر کے آپ نے اس کا یہ لوگو ہے اس کو بھی ختم کرنا پکچر کے اوپر اگر لوگو نہ نہ ہو جتنی مرضی آپ پکچریں ایڈ کر لیں جہاں سے مرضی لیں پکچر کے اوپر آتا ہی نہیں یہ پتہ نہیں غلط فہمی ہے آپ کے اندر ہے نئے یوٹیوبر کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کی کیا پولیسز ہیں یوٹیوب کی پکچر کی اوپر کوپی رائٹ کلیم نہیں آتا اس کی اوپر صرف لوگو نہیں ہونا چاہیے اب یہاں پہ سیلیکٹ کرنے کے بعد ایسے آپ نے ان کے لوگو کو ختم کرتے جانا اور یہاں پہ سیو کرتے جانا ہے ساری پکچروں کے ساتھ آپ نے ایسے ہی کرنا ہے جتنی پکچریں آپ اس کو دیکھ لیں اس کو بھی آپ نے ایسی ایڈٹ پہ جانا ہے یہاں پہ ایڈٹ پہ جانے کے بعد فریمنگ کی اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اسی طرح ان پکچروں کے جو جتنے بھی یہ ہیں آپ نے ان کے لوگو کو ختم کرتے جانا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ساری پکچروں کے لوگو ختم کر کے یہاں پہ یہ دیکھیں آپ نے ساری پکچروں کے ساتھ ایسا کر لینا ہے تو دوستو یہ دیکھیں میں نے ساری پکچروں کو کتنا نیٹ اینڈ کلین بلکل صاف کر دی یا کوئی لوگو نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ دیکھیں ساری پکچریں مکمل کر لیے اب ان کو کائن ماسٹر ہے آپ کے پاس اس کے اندر ایڈ جسٹ کر سکتے ہیں وین کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں شوٹ کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں سب سے بہترین کائن ماسٹر کے اندر سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا رہے گا اب ان پکچروں کو وہاں پہ ایڈ کرتے ہیں اب کیسے ترتیب کے ساتھ ایڈ کرنا ہے وہ بھی سب کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو میں یہاں پہ کائن ماسٹر کو کرتا ہوں اوپن یہ دیکھیں آپ کے سامنے کائن ماسٹر کو کیا ہے اوپن اب اپنے پلاس والے نشان کی اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ یہ یوٹیوب والے ریشو کی اوپر کلک کرنا ہے اور آپ نے اپنی گیرری کے اندر انٹر ہو جانا ہے وہ سارے سکرین شارٹ آپ نے میڈیا کی اوپر جانا ہے اور یہاں پہ سٹوریج پہ جا کے آپ نے سارے سکرین شارٹ جہاں جہاں سے پہ رکھے ہیں وہ نیٹ اینڈ کلین کر کے ان کو یہاں پہ آڈیجیسٹ کرنا ہے میں سب کچھ آپ کو یہاں پہ اسی کے اندر ہی بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے تو دوستو یہاں پہ ہم آ چکے ہیں یہ دیکھیں ایک پکچر ایڈٹ کی ہوئی ہے اس کو ہم یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہاں پہ سیلیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد ہم یہ دوسری دوسری جو پکچر ہیں یہاں پہ ہم ان کو سیلیکٹ کرتے جائیں گے جن کو کروپ کیا یہ دیکھیں ایسے آپ نے سیلیکٹ کرتے جانا ہے بہت ایزی طریقہ ہے صرف آپ کو سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہوگی لیکن اتنا یہ ڈیفیکلٹ طریقہ نہیں ہے یہ بہت ایزی طریقہ یہ دیکھیں اس کے اوپر کلک کروں گا یہاں پہ ان سب کو آپ نے سیلیکٹ کرتے جانا ہے ان پکچروں کو یہ بہت ایزی طریقہ ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ دیکھیں ان کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں بنا کے دکھاؤں گا یہ ساری پکچریں آپ نے ان کو سیلیکٹ کر لینا پوری سٹوری آپ کی مکمل ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میں نے ساری پکچروں کو مکمل کر لیا یہ دیکھیں اب آپ نے کیا کرنا یہاں پہ اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے کیا کرنا یہاں پہ تو دوستو آپ نے یہاں پہ کچھ نہیں کرنا وائس ریکارڈنگ کرنی ہے اس کے لیے آپ نے وائس والی آش پیشن کے اوپر کلک کرنا ہے سٹارٹ کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ سٹارٹ کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر کارڈنگ شروع ہو جائے گی ایک جنگل میں ایک شیر رہتا تھا وہ سو رہا تھا اچانک وہاں پہ ایک چوہ آ گیا اس نے شیر کے اوپر اچھل کود شروع کر دی اس کو ستانا شروع کر دیا اچانک شیر کی آنکھ کھل گئی اور اس نے چوہے کو پکڑ لیا جیسے چوہے کو پکڑ لیا تو اس نے رہم کی بھیک مانگنا شروع کر دی چوہے نے کہا مجھے چھوڑ دو میں اس کا بدلہ تمہیں دوں گا تو اچانک شیر نے اس کی طرف دیکھا اور اس کو جانے دیا تو جاتے ہوئے چوہے نے کہا یہ تم نے مجھ کے اوپر جو آئی نیکی کی ہے اس کا بدلہ میں تمہیں ضرور دوں گا شیر نے اس کی طرف دیکھا اور اسے الویدہ کہہ دیا تو دوستو اس طرح کر کے آپ نے اپنی سٹوری کو ایڈٹ کرنا اسی طرح وائس کرنی ہے تو اس پکچر کے اوپر کلک کر کے آپ اس کی ڈیوریشن کو کام کر سکتے ہیں ایسے تو ساتھ ساتھ آپ کی وائس اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتی رہے گی یہ تو آپ کو میں نے فقط سمجھا ہے آپ نے کیسے کرنا ہے یہ آپ کو پتا ہے میں نے صرف سمجھا ہے کہ ایسے آپ نے وائس ریکارڈنگ کرنی آپ اچھے سکار لیں گے جب آپ کریں گے تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری سٹوری بن گئی ہے آپ نے بھی ایسے بنا لینی ہے کچھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو تھامنیل بھی ایسا ہی بنانا ہے جیسا انہوں نے بنایا تھوڑا سا ملتا جلتا آپ نے بنا لینا اس کے بعد یہاں پہ سیو والے اپشن کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ اس کی ریزولیشن وغیرہ سیلیکٹ کر کے اس کو ایکسپورٹ کر دینا ہے اور یہ آپ کی گیلری کے اندر انٹر ہو جائے گی اتنا سارا کام ہے کوئی مشکل نہیں ہے اگر نہ سمجھ جائے اب اوٹ میں میرا نمبر ہے آپ نے وہاں سے نمبر پہ میرے سے رابطہ کر لینا کسی کی غلط فہمی میں نہیں رہنا ہے کوئی کہے کہ کوپی لیٹ کلیم آتا ہے تو میرا نمبر مجود ہے آپ اس سے شکریہ دیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں ہوتا خضول بکواس لوگ کرتے ہیں اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے ویڈیو کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا نیکس ویڈیو ساتھ آپ کا بھائی پھر حاضر ہوگا مجیدی جیجاست اللہ